تو ہیلو فرنڈ اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو آور بلوگ اور کیسے ہیں آپ سب لوگ ملک چاہے کوئی بھی ہو یا پھر کسی کا بھی ہو ہمیں اپنے ملک سے محبت کرنی آنے چاہیے کیونکہ اگر ملک ہے تو ہم ہیں اور ملک سے ہی ہماری پہچان ہے ناظرین یہ تحریر قاسم علی شاہ صاحب نے یوم دفاع کے موقع پر لکھی ہے شوک شہادت بہادری جان نساری اور وطن سے محبت کا یہ منظر دن ستمبر کا وہ دن جب دشمن اپنے جنگی ہتھیار اور طاقت کے غرور میں مست ہو کر لاہور پر چڑھ دڑا اور اعلان کیا کہ اگلی صبح لاہور کی سڑکوں پر وزیراعظم لال بہادر شاستری کو ٹینکوں کی سلامی دی جائے گی اور لاہور جم خانہ میں پارٹی کرتے ہوئے پوری دنیا میں یہ اعلان کرے گا کہ ہم نے اسلام کے قلعے کو فتح کر لیا ہے لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا مقابلہ جس قوم سے ہے اس کے پاس اسلحہ اگرچہ کم ہے لیکن وطن کی حفاظت میں ان کے جان نچھاور کرنے کا جذبہ آسمان کو چھو رہا ہے اور اس جذبے کی حیبت سے پہاڑ بھی سمٹ کر رائی بن جاتے ہیں شہیدان وطن کتاب کے مصنف ایم آر شاہد اس بارے میں لکھتے ہیں چھ ستمبر کی رات تین بچ کر پینتالیس منٹ پر دشمن کی جانب سے واگہ پر ایک گولہ آ کر گرا یہ جنگ کا آغاز تھا اس موقع پر ایس جے سی پی پوسٹ پر موجود پلاتون کمانڈر محمد شہراز چوکنہ ہو گیا اور ہمارے پلاتون کمانڈر محمد شہراز نے جوابی فائرنگ کی اور یوں دونوں اطراف سے فائرنگ کا تبادلہ شروع ہوا جو ستمبر کی تاریخی جنگ کی ابتداء تھی لڑا کرچہ یہ حملہ اچانک تھا لیکن ہمارے جوانوں نے اس کا دلے رانہ مقابلہ کیا جب پاک فوج کو دستی بموں کی ضرورت پڑتی تو سپاہی رینگ کر کمک کے پاس آتے اور سپاہیوں کو بم تھماتے تھے اسی اثنا میں پلاتون کمانڈر محمد شہراز دشمن کی گولیوں سے شہید ہو کر جنگ ستمبر کے پہلے شہید کا اعزاز حاصل کر گئے چونکہ یہ حملہ نصف شب کو ہوا تھا اس وجہ سے زیادہ تر لوگ سو رہے تھے سپاہیوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر لاہور شہر کو محفوظ کر لیا یہ وہی مقام ہے جہاں ہمارے ہیرو میجر عزیز بھٹی شہید نے دشمن کے دانت کھٹے کیے اور بہادری و جرت کی ایک لازوال تاریخ رکم کی حملے کے وقت میجر عزیز بھٹی لاہور سیکٹر میں برکی کے علاقے میں ایک کمپنی کی کمان کر رہے تھے انہوں نے نہر کے اگلے کنارے پر متعین پلاتون کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ستمبر کی درمیانی رات کو دشمن نے اس سارے سیکٹر پر بھرپور حملے کے لیے اپنی ایک پوری بٹالین چھونک دی میجر عزیز بھٹی جب نہر کے کنارے پہنچے تو دشمن اس مقام پر قبضہ کر چکا تھا انہوں نے ایک انتہائی سنگین حملے کی قیادت کرتے ہوئے دشمن کو اس علاقے سے نکال باہر کیا دشمن کے پاس ٹینکوں کی فراوانی تھی اور وہ تابر توڑ حملے کر رہا تھا لیکن دوسری طرف میجر عزیز بھٹی اور ان کے جوانوں کے دل بھی شوک شہادت اور وطن کی محبت سے لبریز تھے اور اس آنی عظم کے ساتھ انہوں نے دشمن کو روکے رکھا وہ اور ان کی کمپنی سات دن تک دشمن کا مردانہ وار مقابلہ کرتی رہی دشمن حیران تھا کہ نیر کے اس پار آخر وہ کون سی قوت ہے جو ہمیں آگے بڑھنے ہی نہیں دے رہی بارہ ستمبر کی صبح میجر عزیز بھٹی دربین سے دشمن کی نقل و حرکت کا مشاہدہ کر رہے تھے کہ ٹینک کا ایک فولادی گولہ ان کے سینے پر لگا اور یوں وطن کی حفاظت میں انہوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا حکومت پاکستان نے اس بے مثال بہادری پر انہیں نشان حیدر کے احزاز سے نوازا جنگ ستمبر 1965 چونڈا کے محاص کو یہ انفرادیت حاصل ہے کہ مورخین اس محاص کو دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ قرار دیتے ہیں بزدل دشمن نے پاک فوج کی توجہ لاہور محاص سے ہٹانے کے لیے چھین سو ٹینکوں اور ایک لاکھ فوج کے ساتھ سیالکوٹ میں چاروہ باجرہ گڑی اور نخنال کے مقام پر حملہ کر دیا اس وقت دشمن کا غرور اروج پر تھا اس کے پاس اسلحے کی کوئی کمی نہیں تھی جبکہ پاک فوج اس لحاظ سے کمزور تھی لیکن یہاں ایک چیز اور تھی جس کی بنا پر وہ اپنے دشمن سے سبقت لے گئی یہ وہ جذبہ تھا جو کبھی بدر کے میدان میں نظر آیا تھا تو کبھی خندق خیبر تبوک اور یرموک میں اس جذبے کی بنیاد پر مسلمانوں نے کئی صدیوں تک دنیا پر حکومت کی جنگ ستمبر 1965 میں پاک فوج کا ہر جوان اس جذبہ سے لیز تھا اور اسی وجہ سے اللہ کی مدد اور نسرت ان کے ساتھ رہی ممتاز مفتی اپنی کتاب لبائک میں جنگ ستمبر کے حوالے سے لکھتے ہیں 1965 کی جنگ کی یادیں پھر سے تازہ ہو گئیں لاہور کے مشہور و معروف حکیم اور دانشور نیر واسطی صاحب 1965 میں مدینہ منورہ میں مقیم تھے جب واپس پاکستان پہنچے تو انہوں نے ریڈیو پاکستان سے جنگ کے متعلق اپنے تاثرات بیان کیے فرمایا لاہور کی وہ خاتون جو 18 سال سے مدینہ منورہ میں مقیم ہے اور روزہ پاک کی جالی کے پاس بیٹھی رہتی ہے اس نے بتایا کہ 6 ستمبر کو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر پریشان حال دیکھا جیسے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا ایک اور بزرگ نے فرمایا کہ جنگ بدر کے تمام شہید پاکستان پہنچ چکے ہیں تاکہ جہاد میں شامل ہو سکیں پھر اکٹوبر 1965 میں ایک موقع روزنامے میں کئی ایک خبریں اس موضوع پر شایع ہوئی تھی جن میں بھارتی قیدیوں کے بیانات بھی شامل تھے جو تلواروں سے لڑتی تھی اور جس کی تلواروں سے بجلی کے شولے نکلتے تھے تاریخ کے دوسرے بڑے ٹینکوں کے محاص چونڈا پر پاک فوج کے جوانوں نے جذبہ شہادت کا ایسا مظاہرہ کیا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا دشمن کے ٹینکوں کو ناکام بنانے کے لیے ہمارے عظیم سپاہیوں نے اپنے سینوں پر بم بان دیئے تو اور اسی محبت کے ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک پہ کبھی کوئی مشکل آئے بھی تو ہمیں اپنی جان قربان کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا اور ہم نیو جنڈریشن ہونے کی وجہ سے ہمارے کندوں کے اوپر بھی بہت زیادہ ذمہ داری ہیں اور آپ ان کندوں کی طرف نہ دیکھیں یہ تو ابھی بڑے کمزور ہیں ان کو میں بڑا بنا لوں گا اور طاقتر بھی بنا لوں گا تو اسی میسید کے ساتھ میں کرتا ہوں اپنے ولوگ کو انڈ لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں اپنی دعا میں مجیاد رکھیں اپنا بہت دادہ خیال رکھیں تینکیس مچ فور ووچنگ بائی اللہ حافظ اور میرے بال بھی آنے